سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی کمیوں اور پوتاہی انہیں کبھی نظرت نہیں آتی یا اپنی کمیوں اور خامیوں پہ نگاہ ڈالنے کی زہمت ہی نہیں کرتے حالانکہ اگر آدمی اپنی کمیوں اور پوتاہیوں کا جائزہ لینا شروع کر دے تو دوسروں کی عیوب پر نظر ڈالنے کی اسے فرصت ہی نہیں ملے گی محلت ہی نہیں ملے گی اسی معنی کی ایک بہت پیاری حدیث ہے جو علامہ ابن حبہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا علامہ البانی نے سلسلہ صحیح کے اندر ذکر کیا ہے حضرت ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں تم میں سے ایک بندے کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن اسے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہے اور اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے حالانکہ بیشتر محدثین اس کو ضعیف قرار دیا ہے کچھ لوگوں نے حسن بھی حالانکہ قرار دیا ہے لیکن علامہ البانی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو اپنے عیب میں مشغول ہو جائے اور دوسروں کے عیوب کو جاننے کی اسے فرصت نہ ملے حالانکہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے سورہ حجرات آپ پڑھ کے دیکھئے آیت نمبر گیارہ کا جو آخری ٹکڑا ہے اللہ جلال شانہوں فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے پہ عیب مت لگاؤ ایک دوسروں کی عیوب تلاش مت کرو عجوئی مت کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت ککارو گاؤ دیہاک کا ماحول کافی برا ہے یہاں پہ لوگوں کو اتنی فرصت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی کمیوں اور کوتاہیوں کو کریتے رہتے ہیں شہروں میں حالانکہ اس بات کے مواقع کم ہوتے ہیں اگرچہ وہاں بھی یہ گرائی پائی جاتی ہے بہر قیف شہر ہو یادیہات ہو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے عیوب اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنی گرائیوں پہ ہمیں نگاہ ڈالنی چاہیے اس کا اعزالہ کرنا چاہیے اللہ سے توبہ اس کا فار کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہے ہم اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے اور بڑا ہی خوشنصیب بندہ ہے وہ کہ جس کے اندر یہ خصلت پائی گئی کہ اپنے عیوب پر وہ نگاہ رکھتا ہے محمد بن قابل کو رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جللہ شانہو جب کسی بندے کے ساتھ حلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو تین خصلتیں اس کے اندر پیدا فرما دیتی ہیں ایک تو دین کے اندر سمجھ فطح فی الدین اور دوسرے از زہادہ فی الدنیا دنیا کے اندر بے رقبتی اور تیسرے اپنے عیوب پر نگاہ اپنے عیوب پر نظر رکھنی یہ تین خصلتیں جس کے اندر اللہ جللہ شانہو فرما دیتے ہیں وہ بندہ گویا اس کے ساتھ اللہ جللہ شانہو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں جو بندہ دوسروں کے عیوب تلاش نہیں کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا دوسروں کی کمیوں اور کتاہیوں کو تلاش نہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا سب سے بڑا فائدہ ناظرین کرام یہ ہوگا کہ ہم غیبت سے بچ جائیں گے غیبت جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے ہم غیبت جیسی قبی خصلت سے ہم بچ جائیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عزت و آگرو پامال کرنے سے بچ جائیں گے ایک مومن کی عزت کی حرمت خانے کعبہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے نہ کہ اس کے عزت کو پامال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے المسلم و اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا يظلم ہو لا يخذن ہو لا يحقر ہو مسلمان کبھی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا مسلمان کبھی مسلمان کی تزلیل نہیں کرتا وہ اس کی جسوائی کا سامان نہیں کرتا اور اس کی تحقیر نہیں کرتا اللہ اگر رسول نے فرمایا تقوی پرحیزگاری یہاں ہے وَيَشِرُ بِعْدِهِ الْاَصَدْرِهِ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینہ کے طرح اشارہ کیا بِحَسْبِمْ رَئِمِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَا أَخَاهُ الْمُسْلِمِ ایک آدمی کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر کرے اس کی تظلیل کرے اس کی عزتِ نفس کے ساتھ کھلوار کرے كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالُهُ وَعِدْهُ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال حرام ہے اس کا خون حرام ہے اس کی عزت و عبر حرام ہے تو اس طرح سے جب ہم دوسروں کی عیوب کو تلاش نہیں کریں گے اور اپنے عیوب پر اپنی کمیوں اور کتاہیوں پر نظر رکھیں گے تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ مولا قریب ہمیں اپنے عیوب کو تلاش کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں دوسروں کی عیوب کو تلاش کرنے سے بچا آمین و مطفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم